آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز موجود ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس میں فرنٹ لائن پہ آ رہی ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت سے لوگ جو ہیں ما شاء اللہ اس کام نیک کام میں شامل ہو گئے ہیں لیکن بہت سے لوگ جو بلینئر ہیں ابھی خاموش بیٹھے تو میں ان کو بھی تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں کام آئے پوری قوم میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ہماری ڈاکٹرز نرسز ہمارے پیرامیڈک سٹاف ان کی قربانی کو بھی دیکھ رہی ہے پوری قوم جس طریقے سے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمیسٹیشن ہماری پولیس ہماری افواج پاکستان جس طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور ہماری کمیونٹی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو بھی دیکھ رہی ہے اس لیے کہ یہ ایک ایمیجنسی کا وقت ہے جس میں ہم سب کو مل کر کرونا کے خلاف جنگ لڑنی ہے دنیا میں تو ایک ایشو ہے کہ انہوں نے کرونا ڈیزیز سے لڑنا ہے کرونا کی ویرس سے لڑنا ہے لیکن پاکستان میں ہم نے غریب لوگ جو بچارے بیروزگار ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی لڑنا ہے جیسا ہے برطانیہ ہے اس میں تو اگر کوئی بیروزگار ہو جاتا ہے تو سوشل سیکورٹی کا سسٹم ہے وہ سسٹم جو اسلام نے ہمیں دی جاتا ہے وہ سسٹم وہاں پر موجود ہے ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے لیکن پاکستان کی حکومت نے وزیر اعظم پاکستان نے ایک تاریخی پیکج دیا اور میرا خیال ہے اگر وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اور پوری کر رہے ہیں کہ ٹرانسپرینسی کے ساتھ لوگوں تک وہ پیکج جو ہیں وہ پہنچائیں پنجاب گورنمنٹ نے بھی داس عرب کا پیکج لکھا ہے جلٹیٹری سٹورز کا پچاس بلین کا ہے کل وزیر خزانہ نے ایک سو چرونجہ عرب کا پیکج جو ہے دیا ہے انڈسٹری کے سال لیے پیکج لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو مخیر حضرات ہیں ان کی مدد کے بغیر ہم یہ جنگ نہیں جی سکتے اور میں اپنے پولیٹیشن بھائیوں سے بھی جو ہمارے سیاسی بھائی ہیں ان سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے اپنے آپ کو لیڈر بنانے کا اور لیڈر بننے کا جو لوگ کومنٹی کے ساتھ غریب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہی الیکشن ہے کہ جو لوگ اپنے غریب لوگوں کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑے ہوں گے اس مشکل کے وقت وہ ہی ہمارے ہی روز ہوں گے ایک بات یاد رکھیں چاہے وہ بزنس کومنٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ پیرامینڈس کے لوگ ہیں چاہے وہ اپنے مخیر حضرات ہیں تو سب لوگ ہم پہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ ہم سب مل کے اور میں اپنے تمام ایم این اے سے ایم پی اے سے تمام کینڈیڈیٹ سے بھی کہوں گا کہ اس وقت وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں عوام کی مدد کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں تک بھی ممکن ہوگا میری کوشش ہوگی کہ جہاں جہاں بھی کوئی پرابلم ہے میں اس کی مدد کے لیے اور پنجاب حکومت جو ہے اس کی مدد کے لیے پہنچے ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہماری حکومت پر تنقید کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے امریکہ تو سپر پاور ہے ان کے پاس تو پیسے کی بھی کمی نہیں ہے کتنے لوگ وائرس کا شکار ہوئے ہیں کتنے لوگ وہاں پر جو ہیں امرواد کا شکار ہوئے ہیں وہ لوگ انڈیا کو دیکھ لیں چلو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا علیدہ سوچ ہے انڈیا کو دیکھ لیں انڈیا کے حالات دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنے طور پر جو کچھ ممکن ہے وہ کر رہی ہے لیکن چونکہ یہ وقت اپوزیشن پر تنقید کرنے کا نہیں ہے یہ وقت لوگوں کو یونائٹ کرنے کا ہے تو میری ان سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آئیں ہم ساتھ مل کر تو اگر ہم یہ جنگ جیت گئے تو پھر اپوزیشن کی بھی جیت ہے حکومت کی بھی جیت ہے فواج پاکستان کی بھی جیت ہے قوم کی بھی جیت ہے تو اس لیے اس وقت میرا فیالہ کہ ہمیں سیاسیت میں نہیں اُلزنے چاہیے